اسلام علیکم ایرئیون آج میں آپ کو ایک ایسی ٹکنیک سکھاؤں گی جو آپ کو توازن کی طرف واپس لے کے آئے گی تاکہ آپ ہر چیز میں اپنی بہترین کا کردگی کا مظاہرہ کر سکیں یہ ٹکنیک آپ کو جذباتی ٹھہراؤ حاصل کرنے میں بھی مدد کرے گی تاکہ آپ کسی بھی قسم کے حالات میں متوجہ پرسکون اور نتیجہ خیز رہ سکیں اور یہ آپ کی ذہنی وضاحت کو بڑھاتی ہے تاکہ آپ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا استعمال کر سکیں اور یہ نہ صرف آپ کی دماغ کی قوت کے لئے مفید ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جسمانی صحت اور انرجی کو بھی بڑھاتی ہے اس ٹکنیک کا تعلق ہمارے دل سے ہے ہمارا دل نہ صرف ایک ہمارے جسم کا حصہ ہے بلکہ اپنے آپ میں ایک حیرت انگیز زہانت رکھتا ہے کیا آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اگر مواصنہ کیا جائے تو ہمارا دل ہمارے دماغ کی جانب زیادہ لہریں بیجتا ہے بجائے ہمارے دماغ کی لہریں جو دل کی طرف آئی ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہمارے دل کا ہماری ذہنی اور علمی قابلیت سے پرائراز تعلق ہے ہارٹ میتھ کے ادارے نے ایک تحقیق کی تھی جس کے نتیجے میں یہ پتا چلا کہ ہمارا دل نہ نظر آنے والی لہروں کو خارج کرتا ہے جنہیں ہم الیکٹرومیگنیٹک سگنلز کہتے ہیں اور یہ لہریں ہماری جسم سے باہر ہر سمت میں کئی فی ڈوڑ دکھ جاتی ہیں اور ان لہروں کی خاصیت یہ ہے کہ ان میں ہماری جذباتی کیفیت کی معلومات ہوتی ہے اور ہماری جذباتی کیفیت یا تو پرسکون ہوتی ہے یعنی کوہیرنٹ یا پھر استرابی یعنی نون کوہیرنٹ پرسکون اور استرابی کیفیت ہوتی کیا ہیں استرابی کیفیت میں منفی جذباتی کیفیت آ جاتی ہیں جیسے کہ غصہ مایوسی آف اور دکھ یہ منفی جذباتی کیفیتیں ہمارے دل اور دماغ کے درمیان کی رابطے کو بے آہنگ اور نہ ہموار کر دیتی ہیں ہر جذباتی کیفیت ہمارے دماغ کو حرکت میں لے آتی ہے اور پھر ہمارا دماغ اس کیفیت سے ملتا ہوا کیمیکل ہمارے جسم میں چھوڑ دیتا ہے تو غصہ ہمارے جسم کے سٹریس رسپونس کو حرکت میں لے آتا ہے جس کی وجہ سے ہماری بلڈ شکر میں اضافہ ہوتا ہے ہماری دل کی دھرکن تیز ہو جاتی ہے اور ہمارا بلڈ پریشر بھر جاتا ہے اور مسلسل اس سٹریس رسپونس کو حرکت میں لے کے آنے سے ہماری جسم پر بہت برا اثر ہوتا ہے جیسے کہ یہ ہماری جسم میں بیماریوں کا باعث بھی بنتا ہے اور یہ ہماری دماغ کی صلاحیت پر بھی متاثر ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہماری توجہ اور کارکردگی پر منفی اثر پڑتا ہے پرسکون کیفیت میں مذبت جذباتی کیفیت ہوتی ہیں جیسے کہ سراحنا شکر گزاری اور شفقت یہ مذبت جذبات ہمارے دل اور دماغ کے درمیان کے رابطے کو ہم آہنگ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا دماغ بہترین کارکردگی انجام دیتا ہے اور اس کے مذبت آثرات ہمارے جسمانی جذباتی اور ذہنی صحت پر بھی مرتب ہوتے ہیں جب میں اپنی کوچ سانی آلم سے ٹریننگ لے رہی تھی تو ان میں مجھے ایک توفہ دیا تھا ہارٹ کوہرنس کی ٹکنیق کا اور یہ ٹکنیق ایک بہت بہترین طریقے کار ہے جس کے ذریعے آپ ایک پرسکون کیفیت کو حاصل کر سکتے ہیں جس سے آپ اپنے کام اور پڑھائی میں اپنی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں تو آئیے اس ٹکنیق کو سیکھتے ہیں پہلے سٹپ میں ہم اپنے دل کے ساتھ ایک تعلق بنائیں گے جس کے لئے آپ اپنی پوری توجہ اپنی سینے کے بیچ میں لے جائیں جہاں پر آپ کا دل موجود ہے اور یہاں پر اپنی دل کی دھرکن کی خوبصورتی کو محسوس کریں یہ کرنے سے آپ اپنے دل کے ساتھ ایک فوری طور پر رابطے کو قائم کریں گے تاکہ آپ باقی تمام چیزوں سے منکتہ ہو جائیں دوسرے سٹپ میں آپ یہ محسوس کریں کہ آپ اپنے دل سے سانس لے رہے ہیں تو آہستہ اور گہری سانس لیں ایک ہی تسلسل میں تو پانچ سیکنڈ کے لئے سانس اندر لیں اور پانچ سیکنڈ کے لئے سانس کو باہر چھوڑیں آپ اس پیس کو اپنی آسانی کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں لیکن ایک ہی تسلسل میں سانس لینے سے آپ کی دل کی دھرکن ہم آہنگ اور ہموار ہو جاتی ہے تیسرا سٹپ ہے اپنے دل سے کسی بھی مذبت فیلنگ کو یاد کریں جہاں پر شاید کسی نے آپ کی تعریف کی ہو یا پھر آپ نے کسی شخص کو یا کسی چیز کو سراہا ہو آپ کسی بھی پرسکون کی حفیت کو بھی محسوس کر سکتے ہیں یہ آپ کے دل دماغ اور جذبیات کے درمیان توازن پیدا کرتی ہے اس ٹکنیک کو پریکٹس کرنے کے لئے میں اس ویڈیو کو ایک دوسرا حصہ بھی اپلوڈ کروں گی جس میں میں آپ سب کو اپنے ساتھ اس ٹکنیک کے سٹیپ سے آگا کروں گی جس کے ذریعے آپ ایک پرسکون کی حفیت کو حاصل کر سکتے ہیں اس ٹکنیک کو دن میں کئی بار پریکٹس کریں کم از کم پانچ منٹ کے لئے اپنے دن کو اس ٹکنیک کے ساتھ شروع کریں کیونکہ ایک مذبت جذباتی کی حفیت کا آپ کے پورے دن پر بھیترین اثر پڑے گا اور اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ کی جذباتی کی حفیت متاثر ہو رہی ہے جیسے کہ گصہ آنا مایوس ہونا یا انتشار میں ہونا تو یہ ٹکنیک آپ کے لئے بہت کرامت ثابت ہوگی کیونکہ یہ آپ کی اس منفی جذباتی کی حفیت کو مزید بگرنے سے روکے گی اس ٹکنیک کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اپنی زندگی کا کوئی اہم فیصلہ لینے سے پہلے پڑھائی کرنے سے پہلے امتحانات سے پہلے یا پھر میٹنگز کے دوران یا اس سے پہلے یہاں تک کہ آپ ٹرافک جیم میں جب ہوں تب آپ اس ٹکنیک کا فائدہ ہوتا سکتے ہیں اس ٹکنیک کو آپ فوری طور پر پرسکون ہونے کے لئے کسی بھی وقت اور کہیں بھی استعمال کر سکتے ہیں آج کے لئے بس اتنا ہی تھا میں آپ سب سے اپنی اگلی ویڈیو بھی ملوں گی اور تب تک بی ہاپی اینڈ بی جوئیفل موسیقی